لیکن عمل صاحب فیلحال پی ٹی آئی کا آپریشن کی مخالفت کرنا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرو طالبان پارٹی تھی اس بار پھر وہ آپریشن کو اپوز کیوں کر رہے ہیں جو کہ آپ کا موقف بھی ہے ان کی ریزن کچھ اور ہے دیکھیں جی وہ تو ٹرامے باز ہے نا جی بنیادی طور پر ان کا جو وزیر اعلی بیٹھ کے سب کچھ مان گیا ادھر اندر اور باہر آکے کہہ رہے کہ جی ادھر استحقام کا نام لیا آپریشن کا نام مطلب یہ تو ٹرامے بازی ہے نا جی وہ ٹرامے باز ہے انہوں نے ساری زندگی کی اپنی سیاست کیلئے ٹرامے بازی کیے ان کا نظریہ دیکھیں طالبان اور پی ٹی آئی they are like ears of the same donkey میں یہ سمجھتا ہمارے پر پچھتوں کا ایک محاورہ ہے تو وہ ایک ہی گدے کے دو کان ہے انہوں نے ایک دوسرے کو پورا سپورٹ دیا ہے on the fact 2013 میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت پختنخواہ میں آئی ہے on the fact کہ اس دفعہ بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت پختنخواہ میں آئی ہے تو طالبان کے سپورٹ پہ ہے اور میں چیخ رہا تھا کہ جو چاریز زب ری سٹل کیا ہے اس کو اسے لیے ری سٹل کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ان کو سپورٹ دے گئے پھر جی تیسری بات ایک سو دو ہائی لیول دیشتگردوں کو ریا کیا گیا جیل سے آرے فلوی کے دس تخت ہے ان میں ان میں جی بچھر آسوات وہ ان میں تھا اے پی ایس کا جو ماستر مائنڈ تھا وہ ان میں تھا تو ہم نے تو پچھلے ریجیم میں ان دیشتگردوں کو رہا کیا ہے ایک سو دو ہائی ٹارگٹ والوں کو ہم نے جیلوں سے رہا کر کے باہر چھوڑا ہے ہم تو اس ملک کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہم چاہتے ہیں سنجیدگی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی تھی دی ہے اور ہم سمجھ رہے کہ اب بھی قربانی دینے والے ہم ہی ہیں لیکن سنجیدگی سے ایک کام چلے دیشتگردوں کو ختم کریں گوڈ اور بیڈ کا جو مزاک ہے وہ ختم کریں یہ سوچ کو ختم کریں ایمال صاحب قطعہ کلامی کی معذور خواجہ عاصف صاحب نے جو یہ کہا کہ اتنے لارڈ سکیل پہ یہ نہیں ہوگا کہ آئی ڈی پیز پیدا ہو جائیں انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا اور اس کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا ان پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو دیکھیں جی خواجہ عاصف صاحب میرے انکل ہیں والے والد آپ کے بڑے قریبی کلیگ رہ چکے ہیں ان کی میری برزی عزت ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اس نظام میں سیاسدانوں کا یا جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکمران ہے حکمران حاکم ہوتے ہیں یہ تو کسی کے چنے ہوئے آکے حکومت کرتے ہیں اور ان کی ایک سارٹ آف غلامی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا ہے اور کیا نہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے فیصلہ ہے پختونخواہ کا فیصلہ ہے تو یہ پختونخواہ کے لوگوں کو کرنے دے میں بھائی سٹیٹ وزن سٹیٹ بناوے پاکستان لیکن پختونخواہ کی نمائندہ جماعت تو آپ کہہ رہے ہیں عرامہ کر رہی ہے تو وہ بھی تو ان کی بیٹھائی ہوئے ہیں تو پھر بات کس کی سنیں پختونخواہ میں کس کی بات سنیں میرے خیال میں جو عوامی جو رد عمل آ رہا ہے یہ سامنے واضح ہے اور عوام اس سے تنگ ہے وہ کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ عوام کے سنگ ایک کام کریں ہم نے آپریشن سوات کیا ہے جی ہم نے اس سے پہلے مذاکرات کیے ہیں ہم نے عوام کو اپنے ساتھ اعتماد میں لے کے آپریشن کیا اور تین مہینوں میں سوات ہم نے کلیر کیا ہے سب کچھ ہوتے ہیں لیکن آپ کو سب کو اعتماد ہمیں تو ابھی پتہ بھی نہیں کہ اس تحقام پاکستان کیا ہے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ایڈیولوجی ہے خواج عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ٹارگٹ آپریشن ہے تو ٹارگٹ آپریشن تو ویسی پاکستان میں کیا کل اعلان کرنے سے پہلے نہیں چل رہا تھا چل رہا تھا جی وہ تو کھلیام لیکن میرے جو سوال ہے مزمل بھائی سندھ میں لے کے سٹیٹ وزن سٹیٹ بنا ہوئے کچھے کے ڈاکو ایک بم گرا وہاں پہ ایک حملہ ہوا وہاں پہ نہیں ویسے نائٹوز میں آپریشن ہوا تھا کراچی میں بنا ہوئے وہ کراچی میں ہوا نا جی میں کچھے کے ڈاکو کی بات کر رہا ہوں جو ہاں پہ چار ازلا آپ کا بالکل ایک الگ سٹیٹ ہے اور وہاں پہ ہمارا سٹیٹ کا پہنچ نہیں ہے تو میاں افتخار حسین صاحب جو آپ کی پارٹی کے سینئر اینما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پن میں ستر کل ادم تنظیمیں آپریشن وہاں سے شروع کیا جائے تو پھر وہاں پہ آپریشن کی سپورٹ کیوں ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے دیکھیں یہ ایک لائن ہے بابا صرف ادھر کی نہیں ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ نظریہ صاف رکھو جہاں پہ دہشتگردی انتہا پسندی ہے وہاں پہ پورے پاکستان میں آپریشن کرو کیا مضامل بھائی پنجاب میں ٹریننگ سینٹرز نہیں ہے کیا پنجابی طالب نہیں ہے کیا پنجاب میں دہشتگرد نہیں ہے کیا سندھ میں نہیں ہے کیا سندھ میں کچھے کے ڈاکو نہیں ہے یہ بدقسمتی سے یہ بمبارٹمنٹ اور یہ شیلنگ اور یہ اپریشن پختونوں اور بلوچوں کے قسمت میں ہی ہوگا ساری زندگی ہم وہ بھی تاثب نہیں پیدا کرنا چاہ رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ تاثب ملک بھی نہ پیدا کریں ہم سب ایک پاکستان ہیں اور میں نے تو کل سینٹرز کے فلور پہ کہا کے آئیں دہشتگردی کو ختم کریں مل بیٹھ کے ختم کریں اور اس پہ کوئی عملا توس اقدامات اٹھائیں نا میں بالکل ان کے ساتھ ہوں گا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سہولتکاروں کو پہلے پکڑ لیں اس کل کے فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کا پڑا ہوئے جو فوجی ادارے کے ہوتے ہوئے بنا تھا مسلم لیگ کی حکومت میں بنا تھا ایک بہت بڑے ثانیے کے بعد ای پی ایس میں کہ ہم نے اپنے بچوں کے نظرانے قربانیاں اس طرح مرے کہ میرے خیال میں کوئی جانور بھی اس طرح نہیں مارے گا اس کے بعد سب اکٹے ہو کے پی ٹی آئے پی ایم ایل پیپلز پارٹی اسلامیسٹ آرگنیزیشنز نیشنل ایس ارگنیزیشنز پاک فوج سب اکٹے ہو کے نیشنل ایکشن پلان دیتے ہیں اس پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا احمد صاحب اس کے علاوہ بھی اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے سب سے زیادہ کرائم کراچی میں ہیں میہ افتخار صاحب نے بھی بات کی پنجاب میں ستر تنظیمیں ہیں باقی صفراز بکٹی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری آپریشن کرنا بلوچستان میں ہے پھر کیا کریں سارے ملک میں شروع کر دیں ہم چیختے تھے کہ یہ جو باروت کا ڈیر آپ بنا رہے ہیں پاکستان کو یہ ایکسپلوڈ کرے گا مزامل بھائی اس وقت ہمیں کوئی نہیں سن رہا تھا آج بدکسمتی سے ہم جب بات کر رہے ہیں تو پچاس سال بعد کی بات کر رہے ہیں ہماری پرائرٹی آج بھی وہی ہے آج بھی ہم ایکسٹریمیس ایلیمنٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں آج بھی ہم جہادیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں آج بھی ہم ریاستی طور پہ دیکھیں اس وقت میں اس دن کیا ہوا جو قرآن مجید کی بھی حرمتی کا واقعہ ہوا اور پورا تانہ جل گیا آج بھی ہم نے تو اس معاشرے کو ریاستی طور پہ زیاد رجیم کے بعد ہم نے تو معاشرے کو ریاستی طور پہ اسلام ایکسٹریمیزم کی طرف لے کر گئے ہیں لہٰذا ہم نے جو بویا ہے اب اس کو کٹنا پڑے گا اور ابھی بھی سنجیدگی ہے سنجیدگی لے لیں ابھی بھی وقت ہے اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کا فیصلہ کر لیں ورنہ میں جو سن رہا ہوں یہ آپریشن مضامل بھائی میں جو سن رہا ہوں یہ آپریشن پھر سے امریکہ کی مرضی سے شروع گیا گیا آچھا نمبر ٹو ہمارا ریاست پھر سے دو طرف کھیل رہا ہے امریکہ کے کہنے پہ آپریشن شروع ہوئے ادھر چائنہ کو کہہ رہے کی چونکہ آپ نے جو ہمیں کیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کے کہنے پہ آپ اپریشن شروع ہو کر رہے ہیں لیکن آپ نے آپ نے سیریسنس کی بات کی نا اب ایشو لیجٹیمیسی کا بھی آگیا ہے نا جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ اس حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے جعوید لطیف صاحب نونلی کرنمائے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات دوبارہ سے کروا دو آپ کی پارٹی ہو جے یو آئی ہو پی ٹی آئی ہو کوئی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر سیریس حکومت کیسے ہو اگر اس کے منڈٹ کوئی تسلیم نہیں کر رہے آپ دیکھیں یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے اور حکومت بے بس ہے یہ مسئلہ ریاست کا ہے اور ریاست کے لیے پھر یہ جو باقی انہوں نے کھیل کھیلا ہے ہم سب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ریاست کے پاس وہ اقدام ہے کہ وہ پورے پبلک اور پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو اٹ لارج ایک پلیٹ فارم پھلا کے ایک فیصلہ کر لیں میرے خیال میں سب چیزوں کے راستے ہیں اگر سنجیدگی ہو لیکن وہ بیٹھتے نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ اپیکس کمیٹی میں گنڈا پور صاحب مان گئے میڈیا پہ آکے اپوز کر دیا ان کے سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ پبلکلی گورنمنٹ کے ساتھ کنسنسس کر لیں کسی بات کے اوپر تو دیکھیں اب ہمیں اپنی سیاستوں سے آگے بڑھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا یہ تو اب ہم اگر بات کر رہے ہیں ملک کی کر رہے ہیں ہم اگر بات کر رہے ہیں پاکستانی عوام کی کر رہے ہیں ہم اگر بات کر رہے ہیں تو اپنی سرزمین کی اس نئیت کی کر رہے ہیں کہ یا تو تباہ ہوگی یا بچے گی لہٰذا ہم اپنی سیاستوں سے ابر کے اس کے لیے سوچنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے تحفظات کو ایڈریس کرنے کے لیے اے این پی بھیسہ بنے گی اس کا نہیں جی نہیں